سچی میٹھی میٹھی باتیں السچی نبی کی باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور بہت سری خوشی آتا فرمائے کہاں آئے ہوئے آپ سچی باتیں کون کون آئے ہوئے ہمارے ساتھ سچی باتیں میں خضر بھائی کون کون ہے خضر بھائی کہاں ہے خضر بھائی کہاں ہے دھی کیا نام ہے آپ کا محمد خضر محمد خضر اچھا جی اور ابو کا نام محمد فرقان محمد فرقان اور دوسرے کون ہے ہمارے ساتھ عبدالحادی عبدالحادی بھائی اپنا نام نہیں بتاتے عبدالحادی خضر بھائی کیوں بتا رہے ہیں انہوں نے بول دیا انہوں نے بول دیا اپنا نام خود بتاتے نا آپ نے بھی اپنا نام خود بتایا ہے اچھا جی اور ہمارے اس طرف کون ہیں محمد حنزلہ تاری محمد حنزلہ تاری اور محمد حمزہ تاری محمد حمزہ تاری جی پیارے پیارے بچوں یہاں بھی ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور گھروں پر بھی بہت سارے امیدیں ہمیں بچے دیکھ رہے ہوں گے ہمارا پروگرام سچی باتیں سچی باتیں پروگرام میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اس کا معنی جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی جانتے ہیں آپ کی صیرت کے بارے میں سنتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں اور سے سمجھتے بھی ہیں تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے چلتے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام جی پیارے نبی کے پیارے نام سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام جس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں کو سنتے ہیں اور اس کی میننگ بھی سمجھتے ہیں اچھا ہمارے جو پیارے نبی علیہ السلام ہیں ان کے بہت سارے نام ہیں ان کے بہت سارے نام ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کی qualities بہت ساری ہیں ان کی qualities بہت ساری ہیں اللہ پاک نے انہیں بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی تو یہ نام ہے نا ان کو ہم کہتے ہیں صفاتی نام صفاتی نام سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے چلے ہم بتا دیں کوشش کریں گے سمجھنے کی صفاتی نام مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے نام جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یعنی آپ کی qualities کا بیان کیا گیا ہے آپ کی qualities کا بیان کیا گیا ہے جیسے ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں ایک نام سنا تھا رحیم کیا سنا تھا؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے اب رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا اب یہ رحم کرنا ایک quality ہے نا کسی پر رحم کرنا کسی پر کرم کرنا یہ quality ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ رحم رحم کرنے والا اسی طرح رعوف یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبشر مبشر سبحان اللہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں کونسا نام سنا تھا مبشر مبشر کا مطلب جی خضر ہاتھ تو بڑے زور سے اٹھا تھا خوش خبری لانے والا خوش خبری دینے والا جی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دیتے ہیں تو یہ کالیٹی ہے نا خوش خبری دینا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہو گیا مبشر تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری اچھی اچھی کالیٹیز ہیں یعنی اچھی اچھی صفات ہیں اچھی اچھی صفات ہیں تو جو نام آپ علیہ وسلم کی ان صفات پر دلالت کرتے ہیں یعنی بتاتے ہیں تو ناموں کو کہتے ہیں صفاتی نام آپ کچھ کچھ سمجھ میں آئے ہیں ہو سکتا ہے کچھ کچھ آئے ہوں اور کچھ کچھ نہیں بھی آیا ہو لیکن اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے قطرہ دیکھا پانی کا پانی کا قطرہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے ہمارے حمزہ بھائی کہتے ہیں پانی کا قطرہ گیلا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے پانی کا قطرہ گیلا چھوٹی سی بوند بھی ہوتی ہے بلو رنگ کا تھوڑی ہوتا ہے پانی چھوٹے سی بوند ہوتی ہے نا وہ تو ہم لوگ کلرنگ میں کرتے ہیں جی لوگ کلر تو الگ ہوتا ہے پانی کا قطرہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے نا وہ ایسے گرے کچھ ہوتا اس سے نہیں ایسی ختم ہو جائے گا لیکن ایک ہی جگہ پر اگر بہت سارے قطرے گرتے رہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور گرتے رہ گرتے رہ تو کیا ہوگا اگر کسی پتر پر بھی گریں گے نا تو اس پتر میں بھی سراخ ہو جائے گا تو ایک قطرہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے ایک دفعہ گرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر مستقل گرتا رہے گا ایک ہی جگہ پر ایک ایک قطرہ تو کیا ہوگا کچھ سخت جگہ بھی ہوگی نا پتر بھی ہوگا اس میں بھی سراخ ہونے لگے گا اس پہ بھی اس کا اثر ظاہر ہونے لگے گا ایک دفعہ میں نہیں دو دفعہ میں نہیں بلکہ کب جب مستقل گرتا رہے تو ہم تھوڑی تھوڑی باتیں سیکھتے رہیں گے تو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کیا بن جاتا ہے دریہ کیا بنتا ہے دریہ ہاں تھوڑا تھوڑا بھی اگر ہم جمع کرتے جائیں تو کیا ہوگا بہت سارا پانی جمع ہو جائے گا اگر ہم تھوڑی تھوڑی بھی اچھے اچھی باتیں سیکھتے جائیں گے تو کیا ہوگا بہت ساری باتیں ہم سیکھ جائیں گے تو پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی جائیے کہ کٹس مدنی چینل جو آپ کے لئے پیارے پیارے پروگرام لاتا ہے اسے دیکھتے رہے کچھ ہو سکتا سمجھ میں آئے گی بات کچھ نہیں بھی آتی نہیں آتی نا خزر ہمیشہ ساری آ جاتی ہے سمجھ ساری باتیں نہیں آتی لیکن کچھ تو آ جاتی ہیں تو کچھ بھی اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ دوڑی ہے کہ چلیں زیادہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کچھ بھی نہیں سنیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سنسے رہنا چاہیے تو اسی کے لئے ہم یہ پروگرام لاتیں جس کا نام ہے کچھ باتیں تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے صفاتی نام کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ساری صفات عطا فرمائی ہے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہے اور بڑے پیارے پیارے ناموں سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے انسی میں سے ایک نام ہے جو آج ہم سننے والے ہیں جی وہ ہے مذکر مذکر کیا ہے مذکر مذکر اسکرین پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا مذکر سب سے پہلے مذکر لکھنے میں کیا آئے گا کون سا ورڈ ہوگا میم میم اس کے بعد بے بے کیسے مبود آئے گا ان کے بعد باقی ساؤنڈ آ رہی ہے ز جی زے کیا آئے گا زے زال یا زال 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 جی ہمارے حمزلہ بھائی اور حمزہ بھائی نے کہا کیا آئے گا زال اور اس کے بعد کاف کاف اور اس کے بعد رے رے یا را تو مذکر کیا نام ہے مذکر جی مذکر اور اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جی ہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ یعنی تم نصیحت کرو تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم تو نصیحت ہی کرنے والے ہو نصیحت سمجھتے نصیحت نہیں سمجھتے مذکر کا معنی پھر کیسے سمجھیں گے کیونکہ مذکر ورڈ کا وہ معنی ہی یہ ہے نصیحت کرنے والا کیا معنی ہے مذکر یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک نام ہے جو آج ہم نے سنا اور یہ بھی سمجھا کہ اس کو لکھتے کیسے ہیں اور اس کی میننگ ہے نصیحت کرنے والا اب یہ نصیحت کیا ہوتی ہے یہ کون بتائے گا ہمارے ساتھ خزر بھائی بھی ہیں اور عبدالحادی بھائی بھی ہیں حمزہ بھائی بھی ہیں حنزلہ بھائی بھی ہیں اور سب سوچ میں پڑھے ہوئے ہیں کہ نصیحت کیا ہوتی ہے جی پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی سوچیں نصیحت کیا ہوتی ہے سنتے دوں گے نا نصیحت کا ورڈ سنتے کہاں کہاں یوز ہوتا ہے کوئی جملہ نصیحت پر کوئی جملہ نہیں پتا نہیں پتا نصیحت قبول کرنی چاہیے اس طرح بھی بولتے نا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں نصیحت کیا ہوتی ہے قبول کرنا قبول کرنا نصیحت قبول کرنی چاہیے نصیحت کا معنی تو قبول کرنا نہیں ہے جس کو کوئی اچھی بات بتا دی وہ نصیحت اسے کہتے ہیں جس کو کوئی اچھی بات بتا دی اس کے فائدہ والی ہو اسے نصیحت سبحان اللہ کہ دے سب سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بھی کہ دیں ماشاءاللہ کسی کو کوئی چیز اچھی ہم دے کے تو ہمیں کہنا چاہئے ماشاءاللہ کیا کہنا چاہئے ماشاءاللہ اللہ کیا کہیں گے ما شاء اللہ کیا کہیں گے ما شاء اللہ تاکہ اس کو نظر نہ لگے نظر بھی لگ جاتی ہے نا تو ہمارے حمزہ بھائی نے بالکل درست بتایا کہ کسی کو کسی کے فائدے کی بات بتانا یہ کیا ہے نصیحت کرنا ہے کیا ہے نصیحت جی سمجھ گئے جی عبدالعادی بھائی کیا ہوگی نصیحت اچھی بات بتانا کسی کے فائدے والی بات بتانا کسی کو صحیح صحیح باند بتانا تو وہ ہوگی نصیحت نصیحت کرنا تو ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اچھی طرح باتوں کو سمجھیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو یاد رکھیں کہاں یاد رکھتے ہیں دماغوں میں کب یاد رہتی ہیں جب توجہ اس طرف ہو توجہ ادھر ادھر ہوگی تو باتیں یاد نہیں رہیں گی تو ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو نصیحت کی سب کو اچھی اچھی باتیں بتائیں ساری دنیا کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو غلط کام کر رہے تھے اور غلط قیدے تھے ان کے ان کو آپ علیہ السلام نے ان سے منع کیا اور سب کو اچھی اچھی باتیں بتائیں تو ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے مذکر اور مذکر کا معنی ہے نصیحت کرنے والا اور ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں تو ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اچھی باتوں کو سیکھنا چاہیے اور ان اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے پروگرام ہے سچی باتیں اس پروگرام کو بھی دیکھنا چاہیے اور کڈز مدری چینل کے اور پروگرام بھی دیکھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں جی پیارے پیارے بچوں ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کی لائف کے بارے میں ہم سن رہے تھے ٹھیک ہے نا جی جو ہماری پرانی اپیسوڈز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر تو آپ کو اس میں مل جائے گا کہ ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کے بچمن شریف سے بات کی تھی اور پیارے نبی علیہ السلام کی جو جوانی تھی جو بڑی عمر تھی اس کے حوالے سے بھی ہم بہت سارے واقعات سن چکے ہیں تو عمر ہوتی ہے ہوتی ہے عمر ٹھیک ہے ہماری لائف ہوتی ہے اس میں چینجنگ بھی آتی رہتی ہے جب چھوٹے ہوتے تو کچھ اور کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کھیلتے کتھتے ہیں شرارتے کرتے ہیں پھر کچھ اور بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سنجیدہ ہونے صدر جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے سنجیدہ ہونے لگتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو اور چینجنگ آتی جاتی ہے لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو بچپن سے ہی اچھے کام کرتے تھے کبھی برائیوں میں اور غلط کاموں میں آپ علیہ السلام تو مشہول وہ ہی نہیں بچپن میں بھی اچھی عادات تھی جوانی میں بھی اچھی عادات تھی لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہوتی ہے چالیس سال کتنی چالیس سال چالیس کتنے ہوتے ہیں خزر فورٹی ایئرز کتنے فورٹی جی فورٹی ایئرز چالیس سال جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہوتی ہے اور یہی وہ عمر ہے جب ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا اعلان نبوت جی کیا کیا تھا اعلان نبوت جی اعلان نبوت کیا تھا اعلان نبوت کیا ہوتا عبدالحادی نہیں پتا نہیں پتا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں اللہ پاک کے آخری نبی ہے نا تو جب ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر ہوئی تھی 40 years نا تو آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے خود نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اگرچہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو نبی تھے اس سے پہلے بھی نبی تھے لیکن بتایا کب چالیس سال کی عمر میں اب جب چالیس سال کی عمر ہوئی نا تو اس میں ہوا کیا تھا جی اب ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ جو پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ ہے نا وہ کب پیش آیا چالیس سال کی عمر میں وحی سمجھتے ہیں یعنی اللہ پاک کا جو پیغام آیا نا خوفیہ انداز سے جو قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا وہ کس عمر میں ہوا چالیس سال میں طبیعہ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں تو یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سنیں گے جی پیارے پیارے بچوں جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں آپ بھی توجہ رکھئے گا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی جب ایچ فورٹی ایرز ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا آپ علیہ السلام تنہائی پسند ہو گئے کیا ہو گئے تنہائی پسند سمجھتے ہیں اکیلے رہنے لگے کیا ہوا اکیلے رہنے لگے آپ جو ہے نا اپنا کھانے پینے کا سمان لے کر ایک پہاڑ ہے جبلِ ہیرہ کونسا پہاڑ ہے جبلِ ہیرہ آپ علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے تھوڑا دور پہاڑ ہے جبلِ ہیرہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں وہاں یہ غار ہے جس کا نام ہے غارِ سور غارِ سور غارِ ہیرہ غارِ ہیرہ کونسا غار ہے غارِ ہیرہ پہاڑ کا نام جبلِ ہیرہ کیا ہے جبلِ ہیرہ جبل کسے کہتے ہیں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو کسے کہتے ہیں پہاڑ کو تو پہاڑ جبلِ ہیرہ اور غار غارِ ہیرہ غار تو سمجھتے ہیں نا جو پہاڑ وغیرہ کے اندر اسے سراخصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غار تو ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ہیرہ میں تشریف لے کر آ جاتے کھانا وغیرہ لے کر کھانے پینے کا سمال لے کر اور وہاں عبادت میں مشغول رہتے غور و فکر میں مشغول رہتے اور جو ہے وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے اسی طریقے سے یہ جب چالیس سال ایج ہوئی نا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی تو ایک چیز جو چینجنگ آئی ایک تو آپ تنہائی پسند ہو گئے تنہائی میں رہ کر غور و فکر کرتے جو لوگوں کے بگڑے وائے حالات تھے برے برے کاموں میں لوگ تھے نا پڑے ہوئے تھے تو ان کو صدہارنے کے بارے میں سوچا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو خواب نظر آنے لگے کیا نظر آنے لگے خواب کیا ہوتے ہیں خزن جھوٹ جھوٹ میں جھوٹ کیا ہوتے ہیں انگلیس میں مجھے پتہ ہی آئیتے ہیں کیا کہتے ہیں انگلیس میں کیا کہتے ہیں دریم تو دریمز میں ہوتا کیا ہے سپنا ہوتا ہے سپنے میں کیا ہوتا ہے یہ تھوڑی نہ پتا مجھے یہ تھوڑی نہ پتا کبھی خواب نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کیا ہوتا اس میں مجھے تھوڑی نہ پتا ہے کسی نہیں پتا نہیں خواب آتا ہے نا سوتے میں آتے ہیں ہے بھئی حمزہ سوتے میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کبھی بندہ یہاں گھوم رہا ہے کبھی ہوا میں اڑا ہے کبھی کہیں چلا گیا ہوتا ہے جہاں جانے کا شوق ہو وہ چیز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں چاہے خواب میں کیا ہوتا ہے جو چیزیں میں خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس کی ایک پریڈکشن ہوتی ہے ایک تعبیر ہوتی ہے طلب تعبیر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن یوں سمجھ لیتی کہ جو ہمیں چیز خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایزرٹیز ہماری ریال زندگی میں نہیں ہوتی لیکن اس سے کچھ اشارے مل رہے ہوتے ہیں جو یہ خواب کو سمجھتے ہیں نا وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ ہونے والا ہے یہ چیز ہونے والی خواب میں کیا ہوتا ہے اشارہ مل جاتا ہے سمجھ بھائی خواب میں اشارہ مل جاتا ہے بھی خواب کے اپنی پوری ڈیٹیل ہے ساری تو آپ کو بتا دیں بھی ابھی بتائیں گے تو سمجھنا ہمیں مشکل ہو جائے گی نا تو بہرحال خواب کے اندر یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے خواب سچا ہو گیا جو خواب میں دیکھا تھا وہ ریالیٹی میں بھی ہو گیا ایسا ہوتا ہے نا خواب سچا ہو گیا تو خواب سچا بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو جو خواب نظر آتا اس کی تعبیر جو ہے صبح بالکل کے لیے نظر آ جائے کرتی تھی یعنی جس کو کتنے سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے اسی طریقے سے غارِ حرام میں پھر آپ عبادت کرنے لگے پھر کیا ہوا اب سنتے ہیں کون ظاہر ہوا فرشتہ جی ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور یہ فرشتے کون تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون تھے جبرائیل علیہ السلام جی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور یہ انبیاء اکرام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں یہ کیا لے کر آتے ہیں وحی وحی لے کر آتے ہیں تو غار کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے اور اس فرشتے نے حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھئے دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور زور سے دبایا اور زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھئے تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں فرشتے نے پھر دوسری بار دبایا اور پھر کہا پڑھئے ہمارے پیانے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو پھر وہ فرشتے جو تھے حضرت حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بہت زور سے دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ وہ پہلی آیات تھیں جن کا نزول ہوا یعنی یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں پہلی وحی کی آیات ہیں جو کون لے کر آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی کون سی صورت کی ابتدائی آیات ہیں کون سی صورت ہے خضر جی کون سی صورت ہے سورہ علک سورہ علک کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا تھا اور یہ تھی پہلی وحی وحی اور کون سے غار میں آئی تھی غارہ کون سے غار میں آئی تھی اور پہاڑ کا نام کیا تھا جبل ہیرہ جی پہاڑ کا نام تھا جبل ہیرہ ویسے جبل کہتے ہیں پہاڑ کوئی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جبل ہیرہ میں یہ غار ہے اور وہاں پہلی وحی آئی تھی اس کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا اور اب چلتے ہیں آپ نے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جائے نبی کی سچے نبی کی سچی باتیں جی جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں جی پیارے پیارے بچوں ہم آ چکے اپنے تھرڈ اینڈ لاس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی باتیں سنتے ہیں یعنی آپ کی احادیث سنتے ہیں ٹھیک ہے جی سنیں پھر حدیث ہمارے سے سننے سے پہلے آپ میں سے کسی کو یاد ہے حدیث چلیں بھئی ہمزہ اور حنزلہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو آئیے ہمزہ اور حنزلہ اسے احادیث سن لیتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سب کہہ دیں ماشا اللہ پہلے سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ پھر کیا کہیں گے ماشا اللہ ہمارے حنزلہ بھائی نے حدیث سنائی کیا سنائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة مفتاح الجنتی نماز جنتی کنجی صلاة مفتاح الجنتی یعنی نماز جنت کی کنجی ہے یہ کنجی کیا ہوتی ہے چابی چابی کیا ہوتی ہے کی کی سے کیا کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں اور اگر کی نہ ہو تو دروازہ کھولے گا نہیں تو یہاں حدیث میں کس چیز کو جنت کی کی بتایا گیا ہے نماز نماز تو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ جس کے پاس نماز ہوگی گویا اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ نے سنائی حدیث مبارکہ کیا بات ہے اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور ہمارے حمزہ بھائی کیا سنائیں گے حدیث پاک یاد ہے جی اچھا اور کوئی نات بھی یاد ہے آپ کو جی کونسی نات یاد ہے جب حسن اتھام قادر سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں پیاری پیاری باتیں بتائیں تو وہ اتنے پیارے جو چچے میں باتیں بتاتیں تو اس لئے ہم ان کی کیا پڑھتے ہیں ناتیں کیا پڑھتے ہیں ناتیں نات میں کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے نات کسے کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریفیں بیان کی جاتی ہیں جی زور سے بتا دیں کیا ہوتا عبدالعادی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی تاریف بیان کی جاتی ہے کیا بیان کی جاتی ہے تاریف تاریف یعنی ایسی نظم نظمیں تو ہوتی ہیں بچوں کی بہت ساری نظمیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک نظم ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نات تو سنیں پھر نات چلیں جی سنائیں بھی دارے کا عالم کیا ہوگا ایک آنے میں جب جبریلِ امین صدرہ سے یہاں آ جاتے ہیں ایک آنے میں جب جبریلِ امین صدرہ سے یہاں آ جاتے ہیں میں راج کے دولہ کی آروں رفتارے کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کھیں دیدارے کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ جان ہے خدمت گاروں کی سردارے کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوانو ما انوارے کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ہمارے حمزہ بھائی نے ہمیں پیاری سی نات سنائی اللہ پاک آپ کو اور برکت اعتا فرمائے آئیے حدیث مبارکہ سنیں جی ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ پاک اس شخص کی توبہ قبول فرمائے گا اب یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشارت فرمایا جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی سورج کو کیا کہتے انگلیش میں سن سن اور یہ سن کہاں سے نگلتا ہے اسمان سے اسمان سے نگلتا ہے مغرب سے مغرب سے نگلتا ہے مشرق سے مشرق سے نگلتا ہے آپ بھی کچھ بتا دیں اسمان اسمان سے نگلتا ہے کہاں ہوتا ہے سورج یہ مشرق آپ نے اپنے اپنے الگ الگ جگہ سے سورج نگل لیے ہے بھائی کہاں سے نگلتا ہے سورج مشرق صبح نگلتا ہے نا کیا رات میں نگلتا ہے صبح صبح نگلتا ہے جی صبح نگلتا ہے اور کہاں سے نگلتا ہے مشرق مشرق سے نگلتا ہے اور پھر کہاں چلا جاتا ہے مغرب میں چلا جاتا ہے کیوں چلا جاتا ہے خزر بھائی نہیں پتا چلیں جی بہرحال یہ بھی ایک اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے سورج میں کیا ہے ہمارے لئے بہت سارے فائدیں ہیں ابھی اگر ہر وقت سورج نکلتا رہے رات میں بھی سورج نکلا ہو تو کیسے سوئیں گے ہم سو سکیں گے سونا تو ضروری ہے نا تو رات میں سورج پروب ہو جاتا ہے تاکہ ہم سو جائیں اور دن میں سورج نکل آتا ہے تاکہ ہم کام کارچ کر سکیں تو جو سورج نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے اور غروب کہاں ہوتا ہے مغرب مغرب میں مشرق کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایسٹ کیا کہتے ہیں ایسٹ جی ایسٹ سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے مغرب کو کیا کہتے ہیں ویسٹ کیا کہتے ہیں ویسٹ کہاں غروب ہو جاتا ہے ویسٹ میں غروب ہو جاتا ہے تو یہاں عدیس پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سورج نارملی تو کیا کرتا ہے یوں نکلنا غروب ہو رہا ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کہاں سے نکلے گا مغرب سے نکل آئے گا مغرب سے سورج نکل آئے گا اور وہ آخری لیمٹ ہوگی وہ کیا ہوگی یہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ یہ آخری لیمٹ ہوگی توبہ قبول ہونے گی یہ کیا ہوگی توبہ قبول ہونے کے آخری لیمٹ ہوگی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی کوئی نون مسلم توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکے گا اس سے پہلے پہلے چانس ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی کوئی نون مسلم توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکے گا اس سے پہلے پہلے یہ چانس ہے ابھی کوئی جو نون مسلم ہے غیر مسلمان ہے جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے وہ کیا کر سکتا ہے توبہ توبہ کر کے کیا ہو سکتا ہے مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے نا جب سورج کہاں سے نکل آئے گا مشرق مغرب مغرب کہاں سے نکل آئے گا مغرب مغرب سے تو اس کے بعد پھر یہ لیمیٹ ختم ختم جی اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے کس کا بنائے وہ نظام ہے اللہ پاک ابھی مشرق سے کون نکالتا ہے اللہ اللہ تعالی مغرب میں کون غروب کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے نا اب کسی کو ہو سکتا ہے ذہن میں سوال ہوئے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب سے نکل کر آ جائے ہے بھئی یہ کیسے ہوگا مغرب میں مغرب سے سورج نکل کر آئے تو بھئی یہ سورج کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالی سراند کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالی سب کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالی یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے اللہ تعالی اللہ پاک ہی اسے مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے جب اللہ پاک چاہے گا اس کو مغرب سے بھی نکال لے گا تو اللہ پاک ہر چیز پر تادر ہے تو آج ہم نے حدیث مبارکہ سنی کہ توبہ کی قبول ہونے کی لاس لیمیٹ کیا ہے یہ نشانی بیان کی گئی ہے قیامت سے پہلے یہ دن آنے والا ہے اور قیامت میں کیا ہوگا پتا ہے کیا ہوگا خزر بھائی نہ آت اٹھائے کیا ہوگا آگ میں جل جائے گا وہ تو جہانم میں جلیں گے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے جہانم کی آگ سے قیامت کا ایک دن ہوگا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا کیا ہوگا زمین آسمان یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر سب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اور اللہ پاک اپنی رحمت سے فضل سے نیک لوگوں کو جنت پہ بھیجے گا اور جو غیر مسلم ہوں گے وہ جہانم میں جائیں گے تو قیامت کا دن بھی بڑا ہولاک ہے اور اس قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں ٹھیک ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم نے سنی کہ سورج نکلے گا مغرب سے جی تو آج ہم نے اچھے اچھی باتیں سنی اپنے پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام سچی باتیں بھی دیکھنا اس کے علاوہ بھی جو کٹز مدنی چینل پیارے پیارے پروگرام آپ کے لئے لے کر آیا کرتا ہے ان پروگرام کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے صلو اللہ علیہ حریب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم